عبداللہ اپنے بیٹے نوے اکتے سینہ ہے اللہ نے چیرہ ایسا آتا کی تائنہ ہے اگر دا چیرہ چنوی وے کھیتے چنوی شرما جاوے چیرے تے غمد اثار نے حضرات محمد مصطفیٰ احمد مطبع بول کے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگے سفر شروع آیا اگے پھر ایک مقام آیا حضرات آمنہ پھر سواری تو تھلے اتر گئی آئے جدہ سواری تو تھلے اتریانے کلے لیٹ گئی آنے آمنہ دلال نے فرمایا امہ پہلے تے میرے عبدی کا برائن آئے اس واسے غم زدہ تے پریشان نظر آنی آؤ امہ آئے اُن کیوں پریشان نظر آ رہی ہے نال آمنہ دلال ہے اپنی امہ دے پیرا لے پاسے بیٹھ کے اپنی امہ دیا خدمتہ پہ کر دے لے مکہ سوڑے آ چھے سال دیوں مارے چھے سال دیوں مارے آج اپنی امہ دی خدمت پہ کر دے اور فرمایا دنیا نو پتا چل جارے اَلْ جَلَّا تُوڑ تَحْتَ اَقْدَا مِلْ اُن بَرَا اَلْ جَلَّا تُوڑ اَلْ جَلَّا تُوڑ نال پلتے لے امہ اتنے دنے زدہ کیوں نظر آ رہی ہے ہاں ہاں اتنے پریشان کیوں نظر آ رہی ہے فرمایا میرا بیٹا میرا لخت جی گھرے میرے سرنو درد شید ہو گئے آئے درد زیادہ ہو گئے آئے ہاں بخار دی کفیت شید ہو گئی اور امہ آمنا ہے اللہ دینا مخاطب ہو گئی آئے اللہ سایا دنیا پہ آیا کوئی نہیں ادا پہ پہلے دنیا تو چلا گیا ہے آج چھے ساتھی میں مارے لائے آج میں نوٹے انجھ لگتا ہے کہ میری زندگی بھی وفا کوئی نہیں کرنے آج انجھ لگتا ہے کہ وہ کھانے سانوں نصیب نہیں ہوڑا تیرا بخت بلد ستارہ دیکھ لگا ہے وہ تیری پیاری سورت تیرا اعباد پیارہ اللہ اکمار یا رسول اللہ دیکھ لگا ہے وہ تیری پیاری سورت تیرا اعباد پیارہ میری زندگی بھی وفا کوئی نوٹے انجھ لگتا ہے میری زندگی دیا آخری گھڑیاں شروع ہو گئی آنے تو دا آخری کفیت شروع ہو گئی اب معاملہ نے اپنے بیٹے دا چھے دا پکڑے آئے آسمانہ لے پاسے کر دیا نے اللہ صحیح آمان تو پہل ہے اب دنیا تو چلا گیا ہے چھے سا دی عمرین آئے اور میری زندگی دیا آخری کفیت شروع ہو گئی ہے اپنے بیٹے نو دعا دیندی نظر آ رہی ہے کہ عمر تری وچے وہ بریکت ہو ہو گئی آج بھی ماما اپنے بیٹے نو دعا دیندی نو تے حضرات عامنا بھی اپنے بیٹے نو دعا دیندی رہی ہے کنی دعا دعا کہ عمر تری وچے وہ بریکت ہو گئی تے بہت دعا فرمائی تے بابل تے لوں وہ بے ایک نس کے آئے بابل تے لوں وہ بے ایک نس کے آئے تے ٹرچلی رجمائی تیرا اپا تیرے چیرے دیا زیارتہ نہ کر سکا آج میں بھی اس دنیا تو جاوانٹا ویلہ آگیا ہے اللہ سائیہ امانت میرے یہ لائے حوالے تیرے کر کے جا رہی آنا ہے کہوں جو میں نہیں پتہ رہے لائے جڑی امانت تیرے حوالے کی تیجا ویلہ قد زائیہ تی پیکار نہیں جانتی حضرات آمنہ تیروں پرواز ہو گئی آمنہ تے لائل حضرات محمد مصطفی احمد مہتبائی درود سلام دی چھلاوے سلاللہ اچھوانا لا کھولا سلاللہ علیہ وسلم فرمان دے لے میں نوہو بے لاویا دے لائے جدو میری امان دی چار بھائی اٹھی آئین آئے میری امان دا جنازہ اٹھائی نا ہے میں چار بھائی نوہ پکڑ کے نال دے لال جاری آؤ تے اکھا دے جانسو آندہ جاری آؤ نا یہ تے اس نوہ پچھو نا ہے جنی اکھا دے سامنے آپ بادا دے مفار کا دیری آوے نا ہے آمنہ تے دل تکی کا فیلیت گزر دیئے نا ہے آج انہ بھائی آنو پچھو نا ہے آج جیس دا بھائی دنیا تو پودا فرما گیا نا ہے میاں بھائی بڑے آنسر ہیں ہوندے لے بھائی بھائی آن دے بھائی آن دے بھائی دو ہوندے کہ بھائی آن دے آئے بھائی بھائی آن دے آئے بھائی آب سراتے تاج محمد تے مابا اپنڈیا اچھا آج انہ بائیاں نو پوچھو نا ہے جنڈا بائیاں ہی دادہ مفار کر دے گیا ہے گیسے بائیاں جب بائیاں تو جدا ہوگیا نا ہے آج سمہنو پوچھو نا ہے جنہ بیٹے آج دنیاں تو پٹھا فرما گیا ہے آج انہ بیٹے آج دنیاں تو پور گیا نا ہے ہاں ہاں کی کفیت گزر دیئے آمنا دے لالے فرمان دے نے جدے میری اممہ دا جنازہ اٹھائینا ہے میں اممہ دی چار پائنوں پکڑ کے ہاں نال دے نال جاندہ وی پی آونا تے نال اکھاندہ میں چوہ آنسو وہاندہ جاری آونا پھر جدو اممہ آمنا نوں کبار دے حوالے گیتا گیا نا ہے کبار دے حوالے گیتا گیا نا ہے آمنا دے لالے فرمان دے نے میں اممہ آج میں دو داغے مفار کا دے رہیے نا ہے ہاں ہاں میرا چیچ چاندہ ہی کہ ماجی کبار دے اندر اتر جاوانا ہے ہاں دے کبار دے اندر اتر کے اپنا سینہ کبار دے نال رکھنا شروع کر دے مائے لیکن جدو دل دے اندر خیال آیا نا ہے لے تو آواز آئی محمد ہے آئی تو سا کبار دے اندر نہیں اترنا ہے اگر آئی تو سا کبار دے اندر اتر گیا نا ہے پھر تے دنیا کبار آتے سجدہ کرنا شروع کر دے منا ہے اس بات سنے آئی تو انو کبار دے اندر اپنا سینہ رکھنا دی اجازتہ کوئی نہیں میرے دوست آئی ماما بڑیاں عظمت والیاں ہوں دیا نے ماما بڑیاں شانہ والیاں دیا نے اپنی زندگی دے اندر اپنی اممہ نو رازی کر لائنا اس زندگی دے اندر اپنے اببہ نو رازی کر لائے اگر فرشا تے اے مسکرا پہتے ارشا تے حق و خدا بھی مسکرا پہنا ہے میرے دوستو ہر چیز بزاروں مل جان دیے لیکن مات باپ ایک ایسی دولاتے جو بزاروں نے مل دی اس واسطے اس دنیا دے اندر انہ دی قدر کار لگیے انہوں نے پوچھو جائے زندگی دے اندر اپنی اممہ دی قدر نہ کیتی اپنے اببہ دی خدمت نہ کیتی جدو جنازے اٹھتے ہیں دھاڑا مار مار کے رو رہے ہوں دے ہیں ماں کیا سجنہ پشتائے کیا جب چڑیاں چوک گئے کھیتے آخدہ ہون پتہ لگ گئے کہ ماں تے باہ دے باج حویلیاں سنجیوں ہوں کیانے اس واسطے دوستہ اس زندگی دے اندر آ دوستہ آخی جل کی دے لیے تے گل ختم کریے کون ماں دیئے ماں اوز دیئے دھڑی بیٹے دے نال پہ لوزو خدمت کر دیئے آ بغیل اللہ جو خدمت کر دی نظر آن دیئے ایتا دوستہ ساٹی نہ فرمانی کیا سبا باہ دی خدمت نہیں کر سکتے ایوے اکھنا ایک گھونے اللہ دا ولی بندہ اللہ دا نیک بندہ بیت اللہ دے حج واسطے گینے بیت اللہ دا توافے کر دینے ایک گناہ کار شیاہ کار بننا ہے بیت اللہ دا توافی کر دا نظر آن دائے نال دعا پیا کر دائے اللہ میری خطاوہ نو مافرما دے اللہ میری لغشہ نو مافرما دے اللہ اتحابی طرف مانکہ اللہ تم معاف نہیں کرنی لیکن میں تیرا طرف پھر نہیں چھوڑؑ اللہ اتحابی طرف مانکہ وہلت کی طرف مانکہ اللہ اتحابی طرف مانکہ اللہ دے والی دے کاندے اندر جدو آواز گئی نائے اللہ دے والی فوراں اس گناہ کار دے کولے چلے گئے فوراں کی ربان پکلی آئے ارے نوجوان اے تو کڑیا گلا پیا کرنا ہے ناظ دعا بھی کردہ نظر آری آئے نال اے بھی آخ دائن آئے اللہ میں جانا بھائے اللہ میں جانا بھائے تو میری خطا